عاشد ندیم کے پاس اور میں اس کو ٹربیوٹ پیش کرنی گئی تھی کہ جب وہ مومنٹ آیا جب اولمپکس میں سٹیڈیوم کے اندر وہ لمحہ آیا جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ پیجل ملا تو جس لمحے پاکستان کا جھنڈا بچوں دھیان سے سننا پاکستان کا جھنڈا اوپر جا رہا تھا اور پھر سب سے اوپر چلا گیا اور پورے سٹیڈیوم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی تنانا جب گونج رہا تھا تو میرے لئے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا لیکن یہ مومنٹس جو ہیں بچوں یہ ون آف نہیں ہونے چاہئے یہ دہائیوں کے بعد نہیں آنے چاہئے یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہئے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں ہماری قوم میں بہت ٹالنٹ ہے رو ٹالنٹ ہے انٹیپ ٹالنٹ ہے لیکن ٹالنٹ ہے اور میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں چاہے وہ یہ سپیشل بچے ہوں ڈفرنٹ کی ایبل بچے ہوں یا وہ یہ جو میرے سامنے future generations بیٹھی ہیں ان کے اندر اتنا potential ہے اتنا ٹالنٹ ہے پاکستان کے اندر اتنا ٹالنٹ ہے کہ تھوڑا سا اگر enabling environment ان کو ملے تو یہ انشاءاللہ تعالی اس قوم کو اس ملک کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نوک سکتی یہ جو چھنڈے ہمارے سامنے ہیں بچوں میں بھی پکڑے ہوئے ہیں اس چھنڈے میں سبز اور سفید رنگ ہے تو سبز رنگ کے ساتھ جو سفید رنگ ہے جن کو ہم minorities کہتے ہیں جو minorities کی علامت ہے میں تمام پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا یہ وطن ہمارا ہے اتنا پاکستان میں بسنے والے minorities کا بھی ہے تو ان کے لیے اپنے دل کے دلوں کے اپنے دماغوں کے دروازے کھولیں کیونکہ یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے یہاں پر ہم سب پاکستانی ہیں اور ایمان، اتحاد، یہ گانگت کی ایک مثال جو ہے وہ بچوں آپ کو قائم کرنی ہیں اور جہاں پر ان سے زیادتی ہوتی ہے جہاں پر ان کو تقریح دی جاتی ہے وہاں پر ہم سب کا آواز اٹھانا اور ہم سب کا اس پر ایکشن لینا بہت ضروری ہے یہ بات بچوں بہت ضروری ہے اس کو ضرور سمجھنا آج میں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو پارلیمنٹیریمز کو جو آج تک رہے ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے خصوصاً نواز شریف صاحب کو جنہوں نے اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والی تمام وقتوں کے لیے انہوں نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے ہم ان کو خراجے کے سیم پیش کرتے ہیں اور چاہے وہ بیوروکراٹس میں سے ہمارے بھائی اور بہن ہو چاہے وہ کسی بھی فیڈ سے ہمارے بھائی اور بہن ہو افواج پاکستان ہو سیکیورٹی فوسز ہو پولیس ہو کچھ بھی کہیں سے بھی ہو ہم سب کو جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے آج ہم سب کو اتنالج کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراجے کے سیم پیش کرتے ہیں میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں اور آزادی کی قیمت آج فلسطین میں جو مظالم دھائے جا رہے ہیں فلسطین کے جو ہمارے بھائی بہن بچے ان کے اوپر جو مظالم دھائے جا رہے ہیں ان کی لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کی لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالی اس ظلم سے ان کو نجات دے اللہ تعالی ان کو سکون سے رہنا نصیب کرے لیکن آزادی کی قدر ایسے واقعات کو دیکھ کے ایک آزاد ملک کی اندر سانس لینے کی قدر آزادی کی قدر انسان کو دل سے محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے جو لوگ ظلم کا شکار ہیں ان کی اوپر کیا گزرتی ہیں تو ہر روز ہمیں اللہ تعالی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آزاد ملک اطاع کیا آزادی اطاع کیا آزادی دنیا کی سب سے بڑی نمت ہے اور پھر ہر زندہ قوم ہر جیتی جاگتی قوم جو ہے وہ اپنا اقتصاب کرتی ہے تو ہم سب کو بھی انڈوویجوالی بھی اور بطور قوم بطور نیشن ہمیں بھی اپنا اقتصاب کرنا ہے کہ کیا ان سیونٹی 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 آز میں ستتر سالوں میں ہماری کامیابیاں زیادہ ہیں یا اب میں ناکامی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتی ہمیں اپنا اقتصاب ضرور کرنا چاہیے لیکن جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا آنے والا وقت میں پھر اپنی آنے والی نسلوں سے جو میرے دائیں کھڑی ہیں بائیں کھڑی ہیں پیچھے بچے بیٹھے میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نمازہ ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو سیاستی استحقام ہو اور اس ملک میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑے گالی گلوٹ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں تو یہ ملک کی تقدیر کو سمرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روح سکتا اس میں آپ کے لئے ایک میسج ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا کوئی نعمت ایسی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہو اور میں آج جتنے شہداء ہیں اس ملڈی کے افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانے وطن عزیز کے لئے قربان کی سیکیورٹی فوسز کے جتنے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اس ملک کے لئے پیش کیا پولیس کے ہمارے جو نوجوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں کل راکھ کو بھی شہید ہوئے ہیں کل اور پرسوں جو ہماری فوجی جوان جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں اور کسی خوف کے بغیر آج بھی وہ شہادتیں دیکھ کر بھی ہمارے جو جو جوان ہیں وہ جس طرح اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سب ملکیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور شہدہ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے اور انامات جو آخرت کے لئے اور شہدہ کے لئے ریزف تکیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نوازے آج یہ اہد کر کے بچوں ہم یہاں سے اٹھیں کہ ہم آئندہ جب بھی سوچیں گے اور یہ میں اپنے بیوروکرات سے بھی کہہ رہی ہوں پولیس فورس سے بھی کہہ رہی ہوں جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں میں اپنے منسٹر سے بھی پارلیمنٹیرین سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد جب ہم سوچیں تو اپنے ملک کے لئے ایک قوم بن کے سوچیں ایک فرد اور ایک شخص بن کے نہ سوچیں اپنے قوم کے لئے سوچیں اپنے ملک کے لئے سوچیں اور جو قدم اٹھائیں وہ اس ملک کی بہتری کے لئے ہو ترقی کے لئے ہو اپنے پولیٹیکل ڈفرنسز پیچھے رکھ کے ہم اپنے ملک کی جب بات آتی ہے تو ہم سب کو یوں ہونا چاہیے یہ ملک قائد عظم محمد علی جناہ نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو غریقِ رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کو کرگٹ کرگٹ جنت نصیب کرے اور وہ شہداء جنہ نے نائنٹین پوری سیون میں اپنی جانوں کا رزگانہ پیش کیا تاکہ ہم آج اس آزاد ملک میں آزاد فضاء میں سانس لے سکیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے ہر روز یاد رکھنا چاہیے جب ہمیں آزادی میں سانس لینا نصیب ہوتا ہے تو ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور میں ابھی علامہ محمد اقبال کے مزار پہ گئی تھی حاضری دینے کے لئے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جو خود مختار خوشحال ترقی آفتہ آزاد پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے ہم اس کو پائے تکمیل تک ہوں جائیں یہ ملک زندہ رہنے کے لئے بنا ہے ہمیں زندہ قوم کی طرح اس ملک کو ہر روز آگے بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جھنڈا سبز حلالی پرچم ہمیشہ سب سے اونچا رہے آج میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی کہ میں نے آج پاکستان کی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر احالہ ہونے کے ناتے پاکستان کا جھنڈا فضا میں بلند کیا میرے لئے بہت ایموشنل مومن تھا اور میں اس کا کریڈٹ پاکستان کی پاکستان کی ہر شہری کو پاکستان کی مٹی کو اپنے ماں باپ کو جنہوں نے میرے اندر وطن کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری اور پاکستان کی ہر ماں کو ہر بیتی کو ہر بہن کو دینا چاہتی ہو کہ آج صرف میں اس جگہ پہ نہیں کھڑی میں پورے پاکستان کی تمام خواتین کو ریپیزنٹ کر دیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب سے اونچا ڈھنڈا ہمارا رہے اور اللہ کرے کہ ہم ایک زندہ پاکستان زندہ باہر اللہ تعالیٰ پاکستان ڈھنڈا ہمارا رہا ڈھنڈا ہمارا رہا